بسم اللہ الرحمن الرحیم لواحق کا کل آپ نے کچھ ابحاث پڑھی کہ قتل عمدی میں قانون اول یہ ہے کہ کساس ہونا چاہیے لیکن کساس کیونکہ حق ہے اس میں جانی اور ودی مقتول آپس میں صلح کر کے پھر مال پر لیندین کر کے بھی کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آج پھر چلتے ہیں اصل کساس کی طرف کہ بھئی کساس کرنا ہے ڈنڈے کے ساتھ کریں بندوق کے ساتھ کریں کلہاری کے ساتھ کریں فرماتے ہیں کہ تلوار کے ساتھ کیا جائے گا تلوار کے لئے اور کوئی عالی استعمال نہیں کیا جائے گا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جس کا آپ نے کساس کیا ہے لازمی ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل تھا تو آپ کو بہت غصہ ہے کیا اس کی آپ تمثیل کر سکتے ہیں تمثیل کو مسلح بھی بڑھیں مسلح سا کے ساتھ یعنی اس کا ناک کاٹنا اس کا ہونٹ کاٹنا کہتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے اگرچہ اس نے اس قسم کا کام کیا بھی ہو یا اس نے کسی کو جلایا بھی ہو کسی کو غرق بھی کیا تو بھی اس کے کساس صرف تلوار کے ساتھ ہی ہوگا پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جیسا اس نے قتل کیا ویسا اس کا کساس ہوگا کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے فَأَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَأَتَدَى عَلَيْكُمْ برحال یہ ایک قول ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اعظام میں سے کوئی ایک ایسا عضو کاتا جس کے ذریعے تمثیل ہوتی ہے تو پھر بھی آپ وہ عضو کات سکتے ہیں پھر اگر ایک اس نے عضو کاتا ہے اور دوسرے کو قتل کیا ہے تو پہلے عضو جس کا کاتا تھا اس کا جو ایک اکساس ہوگا پھر اس کو قتل کیا جائے گا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب جس آلے کے ساتھ کساس کرنا چاہتے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ تیز وہ مارے مارے پھر بھی اس بیچارے کے جو کہا ہے وہ گلہ نہ کٹے یا اس کا عضو نہ کٹے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کساس کی وجہ سے وہ زخم سرائط کر گیا مزید جسم کا اور حسابی خراب ہو گیا تو کیا کساس کرنے والا اس کا ضامن ہے کہتے نہیں اس کا ضامن نہیں ہے کیونکہ شریعت نے جب اجازت دی ہے کساس کی تو کساس ہوگا تو ابھی ہم عبارت کی طرح چلتے ہیں وَلَا اَقْتَسْوَ فِي الْحَالِ اَقْتَسْوَ کو میں مجہول کر کے پڑھتا ہوں تو اس کا نائب فائل ہوگا جانی یعنی جانی کا کساس نہیں کیا جائے گا یا یقْتَسْو پڑھیں تو پھر اس کا فائل ہوگا وَلِي مَقْتُول یعنی وَلِي مَقْتُول کے ساس نہیں کرے گا سوائے تلوار کے لیکن میرے سمجھ میں یقْتَسْو کو مجہول پڑھیں تو بہتر ہے فَيُزْرَبُ الْعُنُقْ لَا غَيْر پھر یہاں بھی احتمال دو ہوئی دو ہے یُزْرَبُ یعنی جانی کی گردن اڑائی جائے گی لَا غَيْر اس کے لئے کچھ اور نے ہاتھ پاؤں نہیں کاتے جائیں گے یا فَيَزْرِبُ الْعُنُقْ یعنی کساس کرنے والا اس کی گردن اڑائے گا اِنْکَانَ الْجَانِ عَبَانَهُ گردن اس صورت میں اڑائی جائے گی جب جنایتکار نے اس مقتول کی گردن جدا کر دی تھی وَإِلَّا لیکن اگر اس نے اس کے پیٹ میں کوئی چیز ماری جس سے وہ مر گیا یعنی کچھ تو فرماتے فَفِ جَوَازِ ہی پھر گردن اڑانا جائد ہے یعنی نظرن اس میں بحث ہے مِن یہ دلیل ہے کہ گردن اڑا سکتے ہیں جانی کی صد کے استفاع نفس بنفس ٹھیک کہ بھائی آپ کو نفس کے بدلے میں نفس حاصل کریں یہ صدق کرتا ہے وَزِعَادَتُ الْإِسْتِفَا البتہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت آپ نے استفاع میں اضافی حصہ بھی کر لیا ہے خب تو پھر جناب وَزِعَادَتِیں پڑھیں تو اور بھی اچھا ہے تو یعنی گویا کہ وَزِعَادَتِ سے دوسری دلیل ہے وَزِعَادَتِ الْإِسْتِفَا بھائی گردن نہیں اڑا سکتے کیونکہ آپ کو اس کی جان لینی تھی یہ گردن اڑانا ایک اضافی کام ہے جو نہیں کر سکتے اور دوسری دلیل وَبَّقَعِ حُرْمَتِ لِعَادَمِ بَادَ مَوْتَحِي انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کا احترام ہے اس لئے گردن اس کی جدہ نہیں کر سکتے ہیں وَاستَقْرَبَ فِي الْقَوَائِدْ الْمَنْآہ اللہ محلی نے کتاب قوائد میں قریب شمار کیا ہے الْمَنْآہ کہ اگر جانی نے مجنی علیہ کی گردن نہیں اڑائی تھی تو جانی کی بھی گردن نہیں اڑا سکتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَمْسِيلُو اور جائز نہیں ہے مُسْلَحْ کرنا یعنی اس کے آزا کاتنا اے بِلْجَانِ بِهِی کی ضمیر کہا جائے گی جانی کی طرف جائے گی یعنی اس طریقے سے کہ اس کے کچھ آزا کاتے جائیں جو کہ پاکستان میں عام طور پر ناک اور ہونٹ کاتا جاتا ہے ممکن ہے کہیں کان بھی کاتے جائیں وَلَوْ كَانَتْ جِنَایَتُهُ تَمْسِيلًا اگر اس جانی کی جنایت تمثیل تھی یعنی اس نے بھی سامنے والا کا ناک وغیرہ کاتا تھا وَكَأَتْ بِتَغْرِيق یا اس کی جنایت اس کو غرق کرنے سے واقع ہوئی تھی یا اس نے مقتول کو جلایا تھا وَلْمُسَقَّل یا اس کے اوپر کوئی وزنی چیز گرائی تھی وَلْيُسْتَغْفَ جَمِعُ الزَّلِقَ بِسْحَيْفُ بلکہ ان تمام جرموں کا قصہ سے حاصل کیا جائے تلوار کے ذریعے اس نے اگر جلایا بھی تھا میرے باپ کو تو میں نہیں جلا گا میں تلوار کے ساتھ ہی اس کا جو کہا ہے سر اڑاؤں گا وَكَالَ اِبْنُ الْجُنَیتِ ابن جنید صاحب نے کہا ہے یَجُوزُ قَتْلُهُ بِمِسْلِ الْقَتْلَتِ یا بِمِسْلِ قَتْلِهِ خب یعنی جائز ہے جانی کو قتل کرنا جیسے اس نے قتل کیا ہے اللتی وہ قتل کرنے کا طریقہ قتل بھیا جس کے ساتھ اس نے قتل کیا تھا اس طریقے سے کریں گے کیوں بھائی؟ لِقَوْلِ تَعَالَى اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے بِمِسْلِ مَعْتَدَا عَلَيْكُ تم بھی اس پر اسی طریقے سے بڑھو تجاوز کرو جیسے اس نے تجاوز کیا تھا وَهُوَ مُتْتَجَهُن کہتے ہیں ابن جنید والا قول اچھا ہے لیکن کیا کریں؟ لَوْلَ الْإِتَّفَاقْ عَلَى خِلَافِهِ علماء کرام کا اتفاق ہے ابن جنید کے قول کے خلاف تو نتیجے میں ہم ابن جنید کی بات نہیں مانیں گے قَدْقِيلَ کہا گیا ہے وَلْقَائِلُ عَشَيْخُ فِي نِحَایَا اس قول کا کہنے والا قول ہے شیخِ تُوسی ہے کتابِ نِحَایَا میں وَأَكْسَرُ الْمُتَأْخِرِينَ اور اکثر متأخر اس قول کے قائل ہیں اَنَّهُ مَأَجَّمِ الْجَانِ بِتحقیق جب جانی جمع کرے کس میں بین تمثیل وہ اس مظلوم مقتول کو تمثیل کرے بِقَتْئِ شَيْءٍ مِنْ آَعْزَائِهِ وَقَتْلِهِ پہلے جانی نے اس کے کچھ آعزا کاتے پھر اس کو کتل کیا یا پہلے اور بعد میں ہی نہیں دونوں کام کیا اس کے آعزا بھی کاتے اس کو کتل بھی کہیں يَقْتَصُ الْوَلِي مِنْهُ فِي طَرَف تو وہ مجنی علیہ کا ولی جو ہے کساس کرے گا پہلے آعزا میں سُمْ وَيَقْتَصُ فِي نَفْس پھر اس کے جو ایک ہے جان میں کے ساتھ کرے گا اِنْ کَانَ لِجَانِي فَأَلَ ذَلِكَ بِذَرَبَاتٍ مُتَعْدِدَا جانی پر دو کے ساتھ اس وقت کرے گا جب اس نے متعدد چوٹیں ماری ہیں اس کی وجہ سے پہلے ناک کٹا پھر اس کا کان کٹا پھر اس کا گلہ کٹا لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِ جِنَایَاتٍ مُتَعْدِدَا اس لیے کہ مختلف ضربات مارنا ایسے ہے جیسے جانی نے مختلف جنائیتیں کی ہیں وَكَدْ وَجَّبَ الْقِسَاسُ بِلْجِنَایتِ الْأُولَى تو پہلی جنائیت سے کساس ہو گیا اس کے ناک کٹنے کا دوسری جنائیت سے کساس ہو گیا اس کے کان کا تیسری سے اس کے جان کا فیستہ صحب تو جب وہ قتل ہو گیا مقتول بیچارہ تو ہم شک کرتے ہیں کیا ہے وہ جو مختلف جو ہے کیا ہے وہ جنایات تھیں کیا ابھی ان کی دیت باقی ہے یعنی اس سے صاحب کہتا ہے کہ ابھی بھی اس کی دیت باقی ہے وَلِرْوَایَتِ مُحْمَدِ بِنِ قَيْسِ اَنْ اَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا سَلَامُ اور جناب محمد بن قیس نے بھی روایت نکل کی ہے پانچویں امام سے یا چھٹے امام سے وَلَوْفَأَلَ ذَلِكَ بِزَرْبَتٍ وَاہِدَتٍ اگر جانی نے اس کا ناک ہونٹ اور گلہ ایک ہی ضربت کے ساتھ قتل کیا ہے لم يكن علیہ اکثر من القتل تو اس جانی پر ایک قتل سے زیادہ اور ظلمات لگا کر یہ آدھا نہیں کر سکتے صرف اس کو قتل کریں گے وَكِيلَ يَتْخُلُو قِسَاسُ وَطَرَفْ پِ قِسَاسِ نَفْس ایک قول کہتا ہے کہ بھائی اس عزو کا کساس اس کے نفس کے کساس میں داخل ہو جائے گا کہ جب اس کو ہی قتل کر رہے ہیں تو پھر ہونٹ کو الگ سے کاتنے کی کیا ضرورت ہے مطلقہ چاہے جانینے متعدد ضربات مارے ہوں یا نہ مارے ہوں ذَهَبْ الْحِشَيْخُ فِي الْمَبْسُوتِ وَالْخِلَا اس نظریہ کی طرف فُقِيل کی طرف شیخِ توسی گئے ہیں کتاب مبسوت میں اور کتاب خلا میں وَرَوَاهُ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَاكِرِ علیہ السلام اور اسی قول کو روایت کی صورت میں نقل کیا ابو عبداللہ نے امام محمد باکر علیہ السلام سے لیکن وَالْأَقْرَبْ الْأَوَّلِ قولِ اَقْرَبْ جائے وہ پہلا قول ہے کہ اگر اس نے متعدد ضربات ماری تھی تو اس کو بھی متعدد ضربات ماری جائیں گی وَلَا يُقْتَصُوا بِالْآلَةِ الْقَالَتِ جناب غیر تیز چھوری سے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا اب ہر ایک زبان کا اپنا لفظ ہے مثلا جو ایک کیا ہے فارسی میں بولتے ہیں کند ٹھیک ہے اور سندھی میں بولتے ہیں ملی یہ تیز کے مقابلے والے لفظیں ہیں اَلَّتِي لَا تَقْتَر ایسا عَلَا جو کارتا ہی نہیں ہے اور لا تَقْتُل قَتْل ہی نہیں کرتا اِلَّا بِمُبَالَغَتٍ قَسِیرَتٍ مگر یہ کہ اس پر بہت دبا اور بہت زور کے ساتھ ماریں لے اللہ بھائی کیوں اس کے ساتھ کے ساتھ سے جائز نہیں ہے تاکہ عذاب نہ ہو تکلیف نہ ہو مقتصمن ہو سواءن فی ذالک نفسو وطرفو مصاوی ہے اس حکم میں کہ بھائی غیر تیز چھوری سے کے ساتھ نہیں کریں گے چاہے نفس کا کے ساتھ ہو چاہے اُز وقا کے ساتھ ہو وَيَعْسِمُ الْمُقْتَسْ لَوْفَعَلَىٰ کساس کرنے والا اگر ایسی چھوری کے ساتھ کساس کرتا ہے جو تیز نہیں تو گناہگار ہے وَلَا شَيْعَا عَلَيْهِ اور اس کساس کرنے والے پر گناہ کے لئے اور کچھ نہیں ہے عَلَيْهِ کی ذہا مل جائے گی مقتص کی طرف اور سواءو کی ذہا مل جائے گی اسم کی طرف وَلَا يَزْمُنُ الْمُقْتَسْ لَوْفَعَلَىٰ ایک تو اوپر والی دلیل تھی کہ زمانت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسن حلبی میں فرمایا ہے اَيُّ مَا رَجُلِنْ قَتَلُ الْحَدُ فِي الْقِسَاسِ جب بھی کسی مرد کو حد قتل کر دے ٹھیک ہے کساس میں فَلَا دِیَتَ لَهُ تو اس کساس کرنے والے پر کوئی دیت نہیں ہوگی کہ اللہم نفع کی معنی ہے یعنی پھر اس مقتول کے لئے کوئی دیت نہیں ہے وغیرہ دیت کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نہیں ہے وَقِيلَ دِیَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ اس کی دیت بیت المال سے دینی ہوگی استناعتن الٰ خبرن ضعیف انہوں نے اپنے قول کا دلیل بنایا ایک ضعیف حدیث کو مَا لَمْ يَتَعْدًا دیت نہیں ہے جب تک کساس کرنے والے تجاوز نے کرے اپنی حد سے اپنے حق سے اس کو پانچ انچ کا کٹ لگا نا تھا اس نے دس انچ کا کٹ لگا لیا کسی کے جسم پر تو اوپر والے پانچ کا جو کہا یہ دامن ہوگا یعنی یا اس کا کساس کیا جائے یا اگر کساس نہیں کیا جا سکتا تو اسے دیت لی جائے گی اب اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ کساس کرنے والا اگر مالے کو خود کساس نہیں کرتا کوئی دوسرا کرتا ہے وہ کہے گا مجھے مزدوری دو وہ مزدوری کس کو دینی ہے وَسَلُوا اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَعَالِ مُحَمَّدِ